اسلام علیکم ویلکم بیٹو میری چینل واجی پروین ہیلٹیم بیوڈی ٹیپ سے خوش آمدیر جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بھی خیر یہ سے ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور صحیح تندر سندگیہ بسر کریں آج کی اس ویڈیو میں میدے کے مراز کے لیے بہت ساری ڈیر ساری باتیں کریں گے اور اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو میدے کا السر ہو گیا ہے یا آپ میدے کے مراز بہت زیادہ آپ کے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ آپ کا پیٹ کا نظام خراب ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کی پریشانی گھر بیٹے ہی دور ہو جائیں آج ہم ان لوگوں کو بھی بتائیں گے جو کہ میدے کے السر کے اندر جو بہت زیادہ چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بیماری بڑھ جاتی ہے اور آرام نہیں آتا اور بہت زیادہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریوں کو جھیلتے جھیلتے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں اور انگریزی دوائیں کھا کر رہی بھی تنگ آ جاتے ہیں آج آپ نے انگریزی دوائیں کو بلکل چھوڑ دینا ہے ابھی سے اگر آپ کے میدے میں درد ہو رہا ہے یا السر ہے یا زخم ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں گیس کا مسئلہ ہے بادزمی کا مسئلہ ہے جلن ہو رہی ہے میدے کے زخم ہیں تو یہ سارا نظام آپ کا ٹھیک ہونے والا ہے میری ویڈیو کا انتر دکھنا سننا ہے تاکہ آپ کے پریشانی دور ہو جائے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گے میدے کے مراز کے لیے جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کیوں گے دوائیں آج میں جو دوائی بتانے والی وہ میرے پاس موجود ہے اور گھر کے اندر آپ کے روزانہ آنے والی وہ چیز ہے جو کہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں مگر اس کی افادت آپ کو بلکل نہیں پتا اور ہم اس کو نا چیز سمجھ کر لیدہ پھینک دیتے ہیں یا اس کو استعمال میں نہیں لاتے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مگر آج آپ کی ضرورت بن جائے گی جتنے بھی امراض ہیں میدے کے لوگ ہیں پریشان ہیں وہ اس نسکے کو ضرور استعمال کریں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ آج ہمیں باجی نے اتنا مفید اور کارا من اس کا بتا دیا جس کو استعمال کرنے کے بعد ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم پودینہ لیتے ہیں پودینہ جو ہے ہمارا سب سے اہم اکیمتی چیز ہے اور یہ ہمیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو ناچی سمجھ کر علیدہ کر دیتے ہیں اور کھانوں میں استعمال نہیں کرتے اس کی چٹنی بنا کر استعمال نہیں کرتے اس کو جو ہے پودینہ کو پورڈر بنا کر استعمال نہیں کرتے تو آج اتنے بھی میدے کے مراز ہیں گیس ختم ہوگی انشاءاللہ بدزمی جلن میدے کے زخم تک ٹھیک ہو جائے میدے کے السر جسے آپ کے ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کا ٹھیک ہونے والا ہے کیا ہے پودینہ پودینہ جو ہم گھر کے اندر لاتی ہیں اس کو ہم نے دونا ہے دو کر ہم اس کو سکا کر سیف کر سکتے ہیں یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی پودینہ کے جو شکین ہیں تو وہ آج خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں پودینہ کھانے کے ساتھ ساتھ آج باجی نے اتنی اچھی چٹنی بھی بتائی جو کہ ہمیں استعمال کر کے ہماری بیماریاں دور ہوئیں تو سب سے پہلے تمہیں کہنا چاہوں گی کہ پودینہ کو آپ نے اچھی طرح دھوکہ چھاؤں میں سکانا ہے چھاؤں میں آسانی سے سوک جائے گا اس کی کوئی پریشانی نہیں گئے یہ سکے گا نہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھوں سے آپ نے مسے لینا دیکھیں ابھی بھی یہ ہاتھوں سے آسانی کے ساتھ اگر آپ ہتیلی پہ بھی رکھ کے اس کو مسے لیں گے تو یہ فوراں جو ہے اس کا پاورٹر بن جائے گا تو ایک شیشی میں ڈال کر آپ اس کو رکھ لی جیگا جب آپ شیشی میں ڈال کر رکھیں گے جب بھی کھانا کھائیں اس پر چھڑک لیں کھانے کے اوپر آپ نے اس سے دو چھڑکی یادہ چمچ آپ نے اپنے کھانے کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے پدینے کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کا حساب نہیں اس کو سفر پر اگر بہت زیادہ لوگوں کو کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں میدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے تو سفر پر جب بھی جائیں اس کو ساتھ رکھیں تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ راستے میں سفر کے دوران جب انسان کو بہت زیادہ بعض لوگوں کو کیا آ جاتی ہے مطلی ہوتی ہے اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے تو پیٹ کی بیماری جس کو بھی ہے تو وہ یہ پدینہ اپنے سفر میں ضرور ساتھ رکھ جائے اور جب بھی آپ کھانا سفر میں کھائیں تو اس کے اوپر یہ پدینے کا پتییں جو آپ نے سکائی ہیں اس کو آپ چھڑک کر اس کے اوپر ڈال کر کھائیں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے اور پیٹ کے اندر اگر درد ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا پیٹ میں گیس ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے ہر کھانے کے ساتھ جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں آپ نے پدینہ ضرور ڈال کر استعمال کرنا ہے ہزار ہاں بیماری آپ کی دور ہوں گے پیٹ کا نظام ٹھیک رہے گا اگر آپ کو بہت زیادہ قبض کی شکایت بھی ہے تو وہ آپ کا کھانا جو ہے حضم نہیں ہو رہا تو یہ آپ کے پدینہ سارے آپ کی یہ مسئلے حل کر دے گا آپ نے روزانہ اس پدینے کا ہی استعمال کرنا ہے اور بیش مار آپ کو فائدہ اس پدینے کے اندر نظر آئیں گے اور آپ نے اس کو نظرانداز نہیں کرنا اس کا پورٹر بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ویسے ہی پتییں سکا کر آپ رکھ سکتے ہیں خوش کے جار میں رکھئے گا گیلی جار میں نہیں رکھنا اور یہ آپ نے جو ہے پدینہ دھو میں نہیں سکانا بلکل بھی چھاؤں میں آپ سکائیں اور یہ سوک جائے گا ہوا میں پنکھے کے نیچے اب رکھ سکتے ہیں تو یہ سوکنے میں دیر ہی نہیں لگائے گا ٹھیک ہے جی یہ بودینہ آپ نے استعمال کرنا ہے روزانہ اور آج میں آپ کو چٹنی بھی اس کی بتا دیتی ہوں کہ اس کا استعمال آپ نے کیا کیسے کرنا ہے کہ جو آپ ہر کھانے کے ساتھ چٹنی بھی مزے کی بنے گی تو آپ کا اگر کھانا کسی وقت بعض بچوں کو کھانا ہم جب بناتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا بچے اس سالن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اگر آپ اس کے چٹنی کے ساتھ سالن کو لگا کر بچوں کو دیں گے تو بچے بڑے کیا بڑے بھی جو ہے شوک سے کھائیں گے اس چٹنی کو ٹھیک ہے آج میں آپ کو چٹنی بھی بتا دیتی ہوں جس میں آپ نے جن چیزوں کا استعمال کرنا آپ کے کچن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں آپ نے کیا کرنا ہے لسن لینا ہے دیسی لسن آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے چٹنی کے اندر پہلے بھی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بھی میرے نئے سبسکرائبر ہیں نئے میرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چٹنی کو بنا کر ضرور استعمال کریں گے شوکر کے مریضوں کے لیے چٹنی بہت مزیدار بنے گی پودینے کی اور دھنیا کی دھنیا جو ہے یہ بھی ہم استعمال کریں گے اس کے اندر دھنیا بھی ہمارا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر موہ میں چھالے ہیں تو ان کے چھالے ختم ہونا شروع جاتے ہیں اگر دھنیا کا آپ جو ہے موہ میں چبائیں تو اس کا لواب جو ہے چھالوں پر لگے گا تو وہ آپ کے چھالے بھی ختم ہونا شروع جائیں گے دھنیا اتنا مفید ہے اس کے اندر ہم دھنیا کو بھی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے میرے میں السر ہو جاتا ہے تو وہ دھنیا ہمیں السر کو بھی ہمارے کو ٹھیک کرے گا پودینہ بھی ہمارے السر کو ٹھیک کرے گا ہمارے زخم کو ٹھیک کرے گا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جن لوگوں کو کھٹی ٹکارے آتی ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا ان کا کھانا حضم ہونا شروع ہو جائے گا چٹنی میں اب آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سفید زیرہ آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے بہت زیادہ جن لوگوں کو پریشانی تھی انہوں نے جو ہے دیسی لسن کا جب استعمال کیا تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا آج میں اس چٹنی میں آپ کو دیسی لسن کے چار سے پانچ جبوے آپ نے دیسی لسن کے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے اندر نمک ایٹ کرنا ہے کون سا لہوری نمک آپ نے ڈالنا ہے دوسرا نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے پیسا ہوا کچھ بھی آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آپ اس میں دیسی لسن آپ نے چلا گیا اور پودینے کے آپ نے ایک مٹھی آپ نے لے لینا ہے یا گٹھی آپ لے لیں چھوٹی شیطہ ہوتی ہے وہ گٹھی آپ نے پوری استعمال کر لینا ہے اور ایک دھنیا کا آپ نے ایک مٹھی سے زیادہ اپنے دھنیا بھی اس میں ڈال دینا یعنی کہ ہم وزن دونوں چیزیں آپ نے دھنیا اور پودینہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن اس کے اندر ڈال دینا ہے کونڈی کے اندر پیسنا ہے گرانٹر میں نہیں کیونکہ اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا کونڈی آپ کے پاس موجود ہوگی جو پتھر کی کونڈیاں ملتی ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ کونڈی ڈنڈے میں ہی زیادہ چٹنے پیستے ہیں تو اس میں بہت اچھا یا سیل وٹا ہوتا ہے اس کے آپ پر پیس سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے ایملی جو ہے اپنے چار سے پانچ کٹارے جو ہیں گھٹھلی ہیں جو ہے ایملی کی پانی میں بھوک کے رکھ دینے جب تک آپ یہ چٹنی کو پیس رہی ہیں تو وہ ایملی تھوڑی پھول جائے گی پانی میں تو اس کا گودہ جو ہے اپنے ایملی کا ڈال دینا ہے اور نمک ڈالنا ہے اریمیرچے ڈالنی ہے سفیز زیرہ ڈالنا ہے اس کے اندر اور دیسی لسن ڈالنا ہے اور انار دانا ہے تو وہ ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں ہے تو ایملی آپ ڈال دیں اتنی مزے کے چٹنی بنے گی کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے اس کو اچھی طرح پیسیے گا پیسنے کے بعد پھر آپ نے روٹی کے ساتھ کھائیں اگر جو لوگ پرانٹھا کھانے کے شکین ہیں اگر آپ کو دو پرانٹھے کی طلب ہے تو آپ ایک پرانٹھا کھائیں کیونکہ زیادہ پرانٹھے جو ہمارے کو نقصان دیتے ہیں کھائیں سب کچھ مگر اتدال کے ساتھ تو یہ چٹنی آپ نے بنانی ہے اور روزانہ آپ نے اپنے کھانے کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی ہے شگر کے مریض استعمال کریں گے بلیٹ پیشن جن کا ہائی ہو رہا ہے وہ یہ چٹنی استعمال کر سکتے ہیں اور میدے کے مراستو ہے ہی ہیں جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے تو یہ سونا ہے پودینہ آپ نے استعمال ضرور کرنا جس طرح میں نے بتایا تو آپ کے جو بلوکیج جن لوگوں کے آ چکی ہے نالیوں میں بہت زیادہ بلوکیج ہو جاتی ہے تو دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ با لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو یہ پودینہ اور دھنی کی چٹنی بنا کر اپنی زندگی میں زور شامل کریں اگر آپ پودینہ دہی کے اندر دہی لیں دہی جن کے میدے کے بہت زیادہ مسئلہ ہے تو دہی کے اندر آپ یہ پودینہ ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں کالی مرچے ڈال دیں اس کے اندر کالی مرچے رائٹ مرچے نہیں آپ نے استعمال کرنی کالی مرچے آپ نے دہی کے اندر ایٹ کر گئے بہترین ایک جو ہے دہی کا رائتہ بن جے گا وہ آپ چمچ کے مدد سے بھی کھا سکتے ہیں تو میدے کے مرازوں کے لیے بہت چیزیں اچھی ہیں لسی میں آپ کالی مرچے تھوڑی سے ڈال دیں لسی دہی کی بنائیں کالی مرچے تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر وہ آپ پییں گے تو شاندار وہ لسی آپ کے لیے بہترین رہ گی سردی گرمی آپ یہ میرا نسکہ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بہت سیارا باتیں اگر بتانے لگوں گی تو آپ تو اتنا خوش ہو جائیں گے کہ باجی کے لیے ویڈیو باندھی نہ کریں تو ہمیں اس کے پودینے کے فائدے ہی بتاتے ہیں آج کی خوبصورت بات تین رشتے تین رشتے بے نکاو ہو جاتے ہیں بڑاپے میں اولاد مسیبت میں دوست غربت میں بیوی ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس کے ساتھ عبادی پر ان کا اجازت دیجئے گا اللہ نگے پاندھ تین رشتے